بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے 45 کوششنز ہم اکمل کر چکے ہیں نیکس کوششن ہے کوششن نوبر 46 تو کوششن نوبر 46 میں جو لیمٹ دی گئی ہے اس کو ہم لیکھتے ہیں لیمٹ ایکس اپروچز تو زیرو سائن اف ہائپربولیک ایکس سائن اف ہائپربولیک ایکس مائنس سائن اف ایکس ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ہے سائن کیوب اف ایکس اس فنکشن کی ہم نے لیمٹ فائنڈ کرنی ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ کونسی فارم بنتی ہے ایکس کی جگہ زیرو رکھیں تو سائن ہائپربولیک زیرو زیرو ہوتا ہے سائن زیرو زیرو نیچے بھی سائن زیرو زیرو اس کا مطلب ہے یہ زیرو بائی زیرو فارم بنتی ہے جو کہ انڈیٹرمنیٹ فارم ہے تو سب سے پہلے ہم کیا لگائیں گے لاؤپیٹل رول لگائیں گے اس کو ویسے پڑھتے ہیں لاؤپیٹل اس طرح اس کو پڑھتے ہیں اس کو لکھتے ہیں لاؤپیٹل رول لاؤپیٹل رول اس طرح میں پڑھتا ہوں لاؤپیٹل رول تو یہ اپلائی کریں گے اس میں اوپر بھی ڈیرویٹیو لیں گے اوپر ڈیرویٹیو لیں گے سائن ہائپربولیک ایکس خیارگو کیا ہوتا ہے cause of hyperbolic x minus sine of x کا derivative کیا ہوتا ہے cause of x ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا divided by نیچے derivative لیں گے 3 شروع میں آ جائے گا ایک پاور کم کریں گے یعنی کہ sine 3 تھا تو sine square x ہو جائے گا یہاں پر پھر sine of x کا derivative لیں گے وہ کیا آئے گا cause of x ٹھیک ہے limit کے آئے گے ساتھ limit x approaches to 0 پھر دیکھیں یہ کون سے فارم بن رہی ہے ایکسی جگہ 0 رکھیں تو cause 0 1 cause hyperbolic 0 1 ہوتا ہے cause 0 بھی 1 ہوتا ہے تو اوپر 1 minus 1 0 آ گیا divided by sine 0 0 ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ دوبارہ سے 0 by 0 فارم بن گئی ہے تو آپ ادھر لکھیں lh rule یہ ہم نے apply کیا ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے یہ rule apply کر کے چیک کرتے ہیں ہمارے پاس کیا result آتا ہے limit x approaches to 0 cause کا derivative آئے گیا sine hyperbolic x ٹھیک ہے minus cause of x کا derivative sine of x ہوتا ہے minus sine of x ہوتا ہے تو minus minus plus sine of x یہاں پر ہم لکھیں گے divided by یہاں پر ہمیں product rule لکھانا پڑے گا 3 کو باہر لکھ دیتے ہیں پہلے function کا derivative پہلے لیتے ہیں 2 شروع میں آجے گا sine of x اور cause of x یہ ہم نے کیا کیا ہے پہلے function کا derivative لیا ہے یعنی کہ sine square of x کا دوسرا function as it is رکھا ہے ہم نے cause of x as it is ٹھیک ہے پلا سے لکھیں گے دوسرے function کو as it is دوسرے function کا derivative لیں گے پہلے function کو as it is رکھیں گے یعنی کہ sine square x کو as it is رکھیں گے cause of x کا derivative لیں گے تو وہ کیا آئے گا minus sine of x تو minus کو میں ادھر شروع میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آئے گا minus sine of x ٹھیک ہے minus sine of x اب مزید یہاں ہی سے simplify کر لیتے ہیں یہ کیا ہو جائے گا cause square x اور یہ sine cube x ہو جائے گا یہاں پر ہی ہم simplify کر لیتے ہیں یہ ہو جائے گا cause square x ٹھیک ہے cause square x اور یہ ہو جائے گا sine cube x sine of cube x ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ کون سی فارم بن رہی ہے sine 0 رکھیں 0 آتا ہے 0 plus 0 0 اوپر آگے 0 divided by نیچے sine 0 0 یہ بھی sine 0 0 تو یہ بھی 0 by 0 فارم بن رہی ہے مزید ایک دفعہ پھر چیک کر لیتے ہیں ہم لاپیٹر رول اپلائی کر کے x approach is to 0 sine of x کا derivative لیں گے cause hyperbolic x sine of x plus sine of x کا derivative cause of x divided by یہاں پر 3 بائے رہی لکھنے رہنے دیتے ہیں یہاں پر product رول لگاتے ہیں پہلے 2 sine of x کا derivative لیں گے وہ کیا آئے گا cause of x اور 7 cause square x as it is رہے گا cause square x as it is پھر آگے cause square x کو as it is رکھتے ہیں sorry sine of x کا ہم نے ابھی derivative لیا تو اس کو as it is رکھا تھا اب اس کو as it is رکھیں گے اس کا derivative لیں گے یعنی کہ plus sine of x کو as it is رکھا اس کا derivative لیں گے cause square x تو 2 شروع میں آجے گا cause of x اور یہاں پر cause کا derivative لیں گے وہ آئے گا minus sine of x minus sine of x یہ ابھی ہم نے صرف اس کا derivative لیا اس کا بھی رہتا ہے تو اس کا بھی لے لیتے ہیں minus 3 شروع میں آگیا اور sine square x ہو گیا ٹھیک ہے پھر sine کی power دینا تو sine کے derivative لیں گے وہ cause of x ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں یہ کونسی فارم بن رہی ہے اب cause x جگہ 0 رکھیں تو cause 0 1 ہوتا ہے cause 0 1 یہ 1 پلس 1 2 ہو گیا یہاں پر اب یہ 0 بی 0 فارم نہیں بنے کیونکہ یہاں پر separate term آگیا cause والی تو cause 0 رکھیں وہ 1 ہوتا ہے باقی بشک 0 ہو جائیں تو اب ہم یہ limit اس میں apply کر دیتے ہیں cause 0 1 ہو گیا یعنی کہ میں ادھر ڈریک لکھ دیتا ہوں cause 0 1 پلس 1 divided by 3 into 2 into cause 0 1 into 1 1 ہو گا plus sine 0 0 minus 3 into یہ sine 0 0 کی وجہ سے یہ 0 ہو جائے گا یہاں سے simplify کر اس کو 1 plus 1 2 divided by 3 into 2 آئے گا 2 1 2 تو یہ آئے گا 2 by 6 یعنی کہ 1 by 3 آئے گا ٹھیک ہو گیا تو یہی ہم نے اس میں find out کرنا تھا یہ اس کی limit ہم نے یہی find کرنی تھی تو یہ تھا question number 46 ٹھیک گیا rabی لج動画 کریں م م Спасибо م services م ک ی